ہائی ایوریون ویلکم بیک ٹو لائف شائل ویدرانی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ غریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں ایکریولک نیل آٹھ اور جس جس نے اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ جہاں کے اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اور اس کا لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن پہ بھی لگا دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے نیلز بہت زیادہ چوٹے ہیں اور مجھے لونگ نیلز کا بہت زیادہ شوک ہے اس لئے میں نے اس کو وارڈر کیا ہے ون یر پہلے بھی میں نے اس کو وارڈر کیا تھا بٹ وہ جیل والا تھا اور یہ پاودر والا ہے سو یہ والے جو تمام ٹولز آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے ریسیو ہوئے تھے اور میں نے اس کی انبوکسنگ جس ویڈیو میں کی تھی اس ویڈیو میں میں نے ان تمام ٹولز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کون سا ٹول کس کام آتا ہے سو ابھی میں بچھا رہی ہوں یہاں پہ ٹیشو پیپر اور یہ جو جار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک رہلک نیل پاودر ہے جس کے ساتھ ہم اپنا نیل آٹ کریٹ کریں گے اس کو سائٹ پہ گا لیتے ہیں اور اس کو ہم بچھا لیتے ہیں اس کے اوپر تمام جو گند ہے وہ ہی گرے گا اس لئے ہم نے اس کو بچھا لیا اور تمام ٹولز جو ہیں وہ ہم نکال کے رکھ دیں گے جس میں نیل کٹر ہے برش ہیں دو قسم کے اور بفر ہیں اور تمام چیزیں ہیں یہ ملٹیپل یوزز کے لیے ہوتی ہیں سٹکس جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دو جار ہیں جس میں ہم اپنا لیکوڈ ڈال کے اپنا نیل کریٹ کریں گے اور یہ جو سٹون آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملٹی کلر میں ہے وائٹ کلر میں بھی ہے تو آپ اپنی مرزیس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو ٹول آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیل کے کورنر کو سٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور میں اب اپنی ہاتھ کو سپورٹ دینے کے لیے یہ ڈبا نیچے رکھ رہی ہوں ائر برڈز کا اور میں فائلر کے مدد سے اپنے نیل کو یو شیپ میں فائل کر لوں گی نیل کو پرکٹ کر لینا ہے میں نے آف کیمرہ اس کو کر دیا تھا ویسے بھی میرے نیل اتنے بڑے نہیں ہوتے تو اس لیے اپنے اوپر سے بھی اس کو فائل کرنا ہے اسے کیا ہوگا کہ آپ جو گلو لگائیں گے نیل اپلائے کرنے کے لیے وہ اچھے سے اٹکی رہے گی اس کے اوپر اب میں یہ کیوٹیکل نہیں کر رہی ہوں کیوٹیکل کٹر سے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ زیادہ اوپر نہ ہو ہاتھ زحمی نہیں کرنا بہت دھیان سے اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں میرے یہ کیوٹیکل بھی کٹ ہو چکے ہیں یہ نیل گلو ہے آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گی اور یہ جو نیل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو ہنڈرڈ نیل ملیں گے اور ڈیفرنٹ سائز کے مل جائیں گے ہر ایک فنگر کے لحاظ سے اس میں ایک پیکٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نیل کا بھی ہے تو میں آج فرنچ نیل کر رہی ہوں اس لیے میں نے وائٹ کو پیک کیا ہے اور اب میں اپنے نیل کے سائز کے مطابق نیل نکالوں گی اور اس کو اپلائے کر لوں گی گلو کی مدد سے اور اس کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ نے گلو لگا کے چھوڑ دینا ہے میں لگانی ہے جتنے ایریے میں یہ نیل لگیں گے آپ نے اس طرح ان کو اپلائے کرنا ہے پھر جو ٹول میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو لے کے آپ نے کارنر بھی اس کے سیٹ کر لینا ہے تاکہ اچھے سے یہ بیٹ جائیں اور تھرٹی سیکنڈ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اسی طرح آپ نے دوسرے نیلز کا بھی جو سائز کے مطابق آپ نے نکالے ہیں ان کو بھی اپلائے کر لینا ہے اپنے تمام ہاتھوں پہ اور اس کو بھی تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے گلو اپلائے کرنے سے پہلے اپنے نیلز کا جو سائز ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام نیلز جو ہیں وہ اپلائے ہو چکے ہیں جو کارنر ہیں ان کو سیٹ کروں گی تاکہ یہ کارنر سے بھی اچھے سے سیٹ ہوں اب یہ نیل کٹر ہے یہ اس طرح کا نیل کٹر ہے کہ یہ سائز کے مطابق نیل کو کٹ کرتا ہے اور یہ ایک شیپ میں کٹ کرتا ہے اب یہ آپ کو بتاؤں گی کچھ اس طرح سے آپ نے اپنا نیل جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے تمام نیل جو ہیں وہ کٹ ہو چکے ہیں اب میں فائلر کی مدد سے اس کو اوپر سے فائل کروں گی آپ نے اتنا اس کو فائل کرنا ہے کہ آپ کا جو اریجنل نیل ہے اور جو فیک نیل ہے وہ تھوڑی بہت بیلنس کرنے لگیں زیادہ نہیں کرنا کہ وہ بلکل ہٹ جائے وہاں سے تو آپ نے جلدی سے اس کو فائل کر لینا ہے اچھے سے اور اس کی شیپ جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ شیپ آپ رکھ سکتے ہیں یو شیپ میں کرنا چاہے تب بھی کر سکتے ہیں اگر یہ شیپ آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس شیپیں بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد برش کی مدد سے اوپر سے جو فالتو کا پاوڈر ہوگا اس کو ہٹانا ہے اور ایک ویٹ پائپ لینا ہے ویٹ پائپ کی مدد سے آپ نے اچھے سے اپنے نیل کو کلین کرنا ہے اگر اس پہ تھوڑا بہت بھی پاوڈر رہ گیا تو جب ہم اپنا نیل کریٹ کریں گے تو وہ تھوڑا میسی لگے گا اگر آپ نیٹ اینڈ کلین چاہتے ہیں تو پھر اچھے سے اس کو ساف کرنا ہے اب میں لے رہی ہوں یہاں پہ جار اس میں ہم اپنا لیکوڈ ڈالیں گے لیکوڈ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں نے الگ سے آرڈر کیا ہے یہ مجھے دیل میں نہیں ملا تھا میں نے آرڈر کرتے ہوئے دیان نہیں دیا تو یہ میں نے آرڈر نہیں کیا تھا پھر بعد میں اس کو آرڈر کیا جس کی وجہ سے ویڈیو بھی لیٹ ہو گئی تو یہ میں نے تھوڑا سا اس پہ ڈالا ہے اس کی جو سمیل ہے بہت زیادہ ہاش ہے تو یہ تھوڑا میں لے رہی ہوں یہاں پہ پنگ کلر کا پاؤڈر پاؤڈر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ باریک ہے مطلب آپ اس کو ٹچ بھی کریں گے تو یہ اتنا باریک ہے کہ یہ ہاتھ پہ نہیں لگتا اور اب میں لوں گی یہ برش جس کی مطلب سے ہم اپنا نیل کریئٹ کریں گے تو یہ اس کے برسلز بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں اس کو پہلے میں لیکوڈ میں ڈال کے اس طرح راؤنڈ راؤنڈ گھماؤں گی تاکہ اس کے جو برسلز ہیں وہ تھوڑے نرم ہو جائیں اور اس کے بعد میں ٹیشو پیپر کی مدد سے اس میں جتہاں بھی اضافی لیکوڈ ہے اس کو نکال لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو پاؤڈر میں سے لیں گے تھوڑی سی کوانٹیٹی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں تھوڑا سا واتر لوں گی اور اس طرح سے اس کے اندر رکھوں گی تقریباً آپ تین سیکنڈ کے لیے رکھیں گے تو اس طرح یہ آپ کے پاس پروڈکٹ آ جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر نیل کے اوپر رکھنا ہے اور رکھ کے آپ نے لیکوڈ لینا ہے اور اس کو اس طرح سے اپلائی کرتے جانا ہے اور اس کو جلدی جلدی سے کرنا ہے زیادہ لیٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ پھر ڈرائے ہو جاتا ہے بہت جلدی تو جہاں پہ آپ رکھیں گے وہ ڈرائے ہو جائے گا اس کی ایک لیئر لگانے کے بعد آپ لگائیں گے ہم اس کی دوسری لیئر دوسری لیئر جب آپ نے لگانی ہے تو آپ نے میڈل پہ رکھنا ہے سب سے پہلے اپنا پروڈکٹ وہ اس لیے کہ جو آپ کا فیک نیل ہے اور جو ریجنل ہے وہ آپس میں بیلنس ہو جائیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ لیکوڈ لینا ہے اور لے کے آپ نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اپلائی کرنے کے جسٹ تھرٹی سیکنڈ کے بعد یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو بڑے دھیان سے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ اس کو برش کو کلین کر رہی ہوں تاکہ نیلز رہو میں سی نہ کریئٹ ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میڈل پہ میں نے رکھا ہے پروڈکٹ اور اس کی مدد سے میں اس کو نیچے کی طرف لے کے جا رہی ہوں آپ نے ایک لیر جو ہے وہ فل نیل پہ لگانی ہے اور جو دوسری لیئر ہوگی وہ آپ نے میڈل پہ رکھ کے لگانی ہے آپ نے اس طرح اس کو رکھنا ہے اور آپ اس کو پیچھے پیچھے کرتے ہوئے اس کو اپلائی کرنے میں یہاں پہ آپ کو دو تین طریقے بتاؤں گی اور میں بھی پروفیشنل نہیں ہوں میں نے بھی اسی طرح ہی سیکھا ہے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے فرسٹ لیئر اس کی اور سیکنڈ لیئر جو ہے آپ نے میڈل پہ رکھ کے اس کو اپلائی کرنا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے میڈل پہ رکھنا ہے اور میڈل پہ رکھنے کے بعد آپ نے اس کو آہستہ سے پیچھے کی طرف ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چانس نہیں ہوتا اور اسے فنگر پہ نہیں لگنے دینا اگر لگ جاتا ہے تو ایر برڈز کی مدد سے آپ نے اس کو کلین کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کریئٹ ہو چکے ہیں نیر اب میں فائلر کی مدد سے ان کو فائل کر لوں گی اس کو ایون کر لوں گی جہاں سے بیلنس نہیں ہے اس کا ٹھیک تو وہاں سے آپ نے اس کو بیلنس کر لینا ہے تمام نیلز پہ سے فائل کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیل جو ہے اچھے سے فائل ہو چکے ہیں اور ان کا بیلنس بھی بہت اچھا ہو چکا ہے ابھی میں ویٹ وائپ لوں گی اور اس کی مطلب سے اضافی جو پاؤڈر ہے اس کو ہٹا لوں گی اچھے سے کلین کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیل تو بہت اچھے آپ نیل شائنر بھی لگا سکتے ہیں اور جن کے پاس یو وی لائٹ کا ٹاپ کوڈ ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو میں لگاؤں گی یہاں پہ یو وی کا ٹاپ کوڈ تو یہ ہے یو وی کا ٹاپ کوڈ تو آپ نے برش پہ لے کے اسے نیل کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے یو وی لائٹ کی مطل سے اس کو ڈرائی کر لینا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر پیس کرنا ہے تو آپ جو نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن پھر ملتی رہیں گی اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ نیل آرٹ کیسا لگا اور اب میں اسے یو وی لیمپ میں رکھوں گی تین منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور اسی طرح اپنی باقی جو نیل ہیں ان پر بھی میں اس کو اپلائی کر لوں گی تین منٹ گزرنے کے بعد جب آپ اپنا ہاتھ نکالیں گے تو آپ دیکھیں کتنی پیاری شائن ہے اور دوسرے جو ہیں وہ تھوڑے میسی لگ رہے ہیں اور میٹ لگ رہے ہیں تو نکالیں گے تو وہ وہیں پہ ڈرائی ہو جائے گا اور یہ اترتا نہیں ہے یہ بہت بری بات ہے اس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے جب ہاتھ نکالے تو یہ کتنے زیادہ شائن کر رہے ہیں تو آپ نے جب ان نیل کے اوپر اب ہاتھ لگا ہے تو یہ چپ چپ آٹ ہوگی اس لیے میں دوبارہ سے ویٹ وائپ لے کے بلکل بھی کوئی چیز لگے گی نہیں آپ دیکھیں کتنے پیارے یہ لگ رہے ہیں اور شائن کتنی زیادہ اچھی آرہی ہے ان کی اور اب میں تمام نیل سپر سے اس کو ریموو کر لوں گی وائپ کی مدد سے اور اپنا ہاتھ بھی کلین کر لوں گی کیونکہ اس پہ بھی کافی زیادہ پاؤنڈر جو چپ کا ہوا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نیٹ اور کلین میرے نیل لگ رہے ہیں اور بہت پیارے لگ رہے تھے میں بھی ایک سٹوڈنٹ ہی ہوں میں پروفیشنل نہیں ہوں میں نے بھی اسی طرح دیکھ سیکھا ہے تو اب میں اس کو سائیڈ پہ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے نیل بہت ایزی تھے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں دیہان سے دیکھیں تو آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں پتا چل جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں اس ڈیل کو بائے انشاءالل نیکس ویڈیو ملنگی اللہ